حضور جو ہے وہ ہے تعلیم تعمیر پاکستان میں ہمارا کردار کیا ہے پاکستان کی ایک طبیل اور ایک سبی سے زیادہ حصہ پڑھ ہوگی جب سے انگریز نے یہاں اپنا قبضہ جبایا ہے اس وقت سے علماء اکرام کی سرپرستی میں طبیل تحرین چلی جس کو ہمیں تحرین پاکستان کا نام دیا ان کی مخلصانہ قربانی ان کی مقابلے اپنا ہم دیجے میں اللہ کریم جلالوں نے ہمیں ملک پاکستان جیسی پیاری نیمت سے نام دیا اب اس کی تعمیر کی ضرورت ہے اور تعمیر کا برحلہ اس کے اندر بہت خلاق آتی ہے یعنی اوپر سے نیتا پیچھے تگر گرائیت نہیں کسی کی خود سوچ شاید ہی تعمیر کی ہوگی تو لہٰذا اس کی تعمیر بہت ضروری تعمیر کے لیے ہم کون سے اصول ہی استعمال کریں گے یقیناً وہ اصول سمجھنے کے لائے گا اور وہ اصول کوئی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کا مقصد کیا ہے پاکستان بنانے کا وہ کون سی سوچ رکھتے ہیں یقیناً کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ارز ہوتی ہے تو مقصد ہوتا ہے بندہ کھان کیوں کرتا ہے اس لیے اس کو گوگلر کی اپنی موپے ڈالیتا ہے بندہ کسی جامیہ میں بلحثیر یا سکول میں جاتا ہے تعلیم اصل کرتے کے لیے کیوں جاتا ہے کیونکہ اس کی جہالت ہے جہالت ختم ہو جانا ہے تو ہر کام پر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کام کا مقصد نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام خضور اور حب سکتا ہے تو پاکستان بنانے کا جو اتنی بڑی تحرین اتنی قربانیاں آئیں گا آخر اس کا تو بھی مقصد تھا جو پاکستان بنانے والے جن کو بانیانے پاکستان کہا جاتا ہے وہ ان میں پیر پیش دے قید عظم محمد علی جناب یا ڈکٹر کی قبال وہ تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان بنانے سے انتقال فرمالے یا غلامائیں کے نام حضرت عطیق سی جباد علی شاہ صاحب حضرت صدر الشریعہ مفتی عمجد علی آزبی صاحب حضور مفتی عظم ہن مصطفی عزا خان علی احمد الرحمن یا اس طرح کھڑے 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 چھیکے تو غلامائیں کلام قید عظم کے دائیں بائیں تھے تو کیا ان کا مقصد تھا وہ مقاصد سمجھنے کی ضرورت ہے یوں سمجھنے کہ وہ مقاصد کو پورا کرنا ہے ہی تعمیر پاکستان اگر ہم مقاصد پورے نہیں کرتے اب جتر سال ہوگے سو سال بھی ہو سکتا سو سال تک بھی ہم پاکستان کی نعمتوں پر پاکستان کے اس بطن کی فضاؤں میں بیٹھتے ہیں اگر ہم مقصد کو پورا نہیں کرتے تو ہم کامیار نہیں ہیں پوری طرح ہم آزاد نہیں ہیں اگرچہ ہم ایک آزاد ملک کی فضا میں بیٹھے ہیں لیکن ذہنی طور پر غلامی یہ بھی تو ایک بڑی مفیقت ہے ذہنی غلامی تو یہ ذہنی غلامی سے آزاد ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ان مقاصد کو پشن رکھنا بہت ضروری ہے آزادی جو ہے کتنی بڑی نیوہ دیتا ہے آئیے اس کو سمجھنا اور اس آیت کو ہی سوچیے آیت کرنیوں میں ربی محیلات پڑھاتا ہے والذین جاہد فینا لنہ دیتنہ سوران وہ لوگ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راہیں کھل دیتے ہیں اور بے شرط اللہ کی رحمت ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ اس نے جو جہاد کا ذکر باللہین جاہدو جہاد کا ذکر پڑھائے اس کا میں نے مانا کیا کوشش وہ کوشش اللہ کے رضا کے لئے ہوئے اور تسلسل کے ساتھ ہوتا استقامت کے ساتھ ہوتا تو انہ اس میں کامیابی بھی ادا فرماتا ہے اور اپنی تعریق و مسلط و رحمت سے بھی نواز دارتا جس کا نتیجہ آجا ہے پاکستان کے اس آزاد بلد کی خضا میں دیکھ رہے ہیں تو ان مزرگوں کی مخیزان کوشش بھی تھی اچھی حیرت بھی تھی اللہ کی رضا کی اور مسلسل کوشش بھی یہ ساری چیزیں تھی تو الحمدللہ اب تعمیر کے لئے ہماری کوشش کی ہونی چاہیے وہ یہاں پر ضرورت بیان کریں پھر جو کچھ ذمہ دار ہے جائے گا ان کی صدفہ ذمہ دار ہے یا دیشہ صدفہ ذمہ دار ہے ان کے لئے یہ ربِ قائدہ نے قرآن پاک ارسال پڑھایا اللہ کا یہ فرمات ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم اقتدار دے دیں جن کو ہم حکومت دے دیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نفس کریں احکام السارہ سب سے پہلے احکام فرمایا نماز کائیں حضرتِ بھرو کے عزوز رنگیت آنگر نے سارے قبردروں کی طرف خطر ہی کافتا اور تاقید کی کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز کائیں جس نے اس میں قضاہی کی وہ بقیہ کاموں میں بھی قضاہی کریں جس نے اس میں خیانت کی وہ بقیہ کاموں میں بھی خیانت کرے گا تو حضرتِ بھرو کے عزم بردی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا یہ فرمان بھی آج ہمیں کچھ سبق دلائے گا اور قرآن کا یہ فرمان جس میں سب سے پہلا کام میں پہلی ذمہ داری اس بندے کو جس کے پاس اقتدار ہے جس کے پاس کچھ منصب ہے چاہے وہ چھوٹا مصب ہے یا بڑا مصب ہے تو یہ دیا گیا آہاں مصب ہے نماز کائیں کریں وآہاں مصب کا زکاة علاقہ یہ دوسرا خاطریاں اور تیسرا کام بڑا اہم ترین کام جس کے تحت یہ سارے کام آجا رہے ہیں فرمایا وہ ہے وآمر بن عروف نیکی کا حکم بھی دیا اور نیکی کو بھیلانے کے لیے کوشش کر دیا ہے اب جو ہوتا ہے جیسے دھر کا سربلا ہے علاقے کا سربلا ہے یا ملک کا سربلا ہے اس کے پاس کوئی پورا ہے اس دیارات ہوگی ہیں یہ نیکی کو نافذ کروانے کے لیے بھی کوشش کر دیا ہے اور فرمایا وآہا ہو معلومن کا اور برانیوں کو ختم کر دیا برانیوں کو روکے یہ ان کی ذمہت آئی ہے چاہے وہ دھر کا سربلا ہے یا اوٹر لے عمل کا کر کے سربلا کے لیے دھر سے برانیاں ختم کر دی ہیں جو ایک بندے پر ذمہت آئی ہے اس سے ایک بندے کی برانیاں ختم کر دی اس سے بڑے لیابر کی برانیاں ختم کر دی یہ اس کے ذمہ ہے کہ اللہ نے ذمہت آئی لگا رہا تھا اللہ نے برابطہ ہمیں اقتدار دیں تو اس کی ذمہت آئی لگا ہی ہے اب یہ دونوں آئیتوں کے تناسر میں ہم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سپڑھاتی ہے کہ ان اصولوں کا ان مقاصد کا نفاظ کتنا ضروری ایک بات بھی اور دوسری یہ ہے کہ وہ بانیاں پاکستان میں کون سے وہ مقاصد تھے جتن کے پیشنے در پاکستان بنایا تھا ان دونوں سے پہلے تھے میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کتنی پیاری روایت ہے کتنی زبرکتس روایت ہے کہ اپنے بطن سے محبت کی ایک آج لوگوں میں بطن کی محبت کا جذبہ نظر نہیں آتا خدا کی قسم اگر بطن کی محبت پر دیکھنی ہوگی تو ان لوگوں سے دیکھو ان لوگوں سے سنو جو گیر ملک میں بیٹھے ہوئے کافروں کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان اب وہ کافروں کے ملک پر زنو سنم کے اندر ہیں ان کو نماز پڑھنے کی ازادی نہیں ہے اپنے مذہبی معاملات پر عمل کرنے کی ازادی نہیں ہے کبھی ان کی مسجد پہ حملہ کبھی ان کے بات پہ حملہ کبھی کربان پہ حملہ تو یہ ان کے لئے پابندیاں ہیں پریشانیاں ہیں اگر وہ مسلمان خواتین باہر آتی ہیں ان کے لئے پر پابندیاں تو یوں کر یہ بڑے پریشانیاں اور بہت زیادہ وہ بچانے ایک کٹل زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اللہ کریم جلد جلال انہیں آزاد ملک ادافر رہا ہے تو بطن کی محبت کی تیری پیاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر غزوار کے لئے یا کسی اور سفر کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو جب باکسی مدینہ کی طرف آتے ہیں تو مدینہ کے قریب آ کر اپنی سواری کو تیز بھرمالے دیں مدینہ کے قریب آ کر سواری کو تیز بھرمالے دیں بغتیسی اس حدیش کی شرم میں بھرماتے ہیں کہ تیز کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے بطن کی بھرماتے ہیں کہ مدینے کی محبت مگرچہ ہر عشق حصول کے دل میں لیکن حضور کا تو گوبتہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مدینہ جائے لگے ہجرت کے لئے اللہ کا حکم کا فرمان تھا ہجرت تو کر دی تھی لیکن سرکار نے خانہ کعبہ کو خاطر کر کے فرمایا اے بابا مجھے تیرے ساتھ بڑی مدینہ اللہ کا فقیزہ کار رہتا ہے اور یہ جو شہد ہے میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑنا اگر اللہ کا حکم نہ ہونا یہ الفاظ حضور کے کیا بتا رہے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنے بطن کی محبت ہمارے دل میں مونی چلی ہم اس کو نیمت سمجھنا چاہینا اور نیمت اسی شورت سے ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس کے پانی جو ہیں ان کی مقاسد کو پیش کرتا تھا ان کا سب سے پہلا مقاسد جو تھا آئیے میں مقاسد کی دربتہ ہوں سب سے پہلا مقاسد جو تھا وہ تھا اسلام کا غلوہ اسلام کا نفاظ اسلام کی اصولوں کا ورین کا نفاظ اسلام کا غلوہ تھا آپ اس کو آپ لائے کہتے ہیں کہ محمد علی جنہ کے وہ جو فرامین کچھ جاری انہوں نے کیے پاکستان دنے سے پہلے اور بعد کو ایک ساتھ کری کری موقع ملا زندہ رہنے کا انہوں نے جو اپنے فرامین مصرف رشتوں میں جاری کی وہ یہی تھے وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ میں اس جگین کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میں اسلام کا نفاغ کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں تو میرا اقناہ مجھے یہ فرمائے کہ اے محمد علی جنا تو نے اسلام کے دفاع کا حق بدا کر دیا اسلام کے دفاع کا حق بدا کر دیا اسلام کا غلبہ ان کے پیشے بدل ایک جگہ پر ان سے سوال ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے لیکن انیورسی میں گئے تو ان سے سوال ہوگا آپ پاکستان بنائیں گے پاکستان میں قانون کون سا ہوگا وہ کہنے کے لئے کہ قانون نہیں نہیں میں کون رہتا ہوں قانون تو وہ ہوگا جو محمد عربی صدر اللہ علیہ وسلم نے چونہ سو سال پہلے حدیث پر پر دیا وہ قرآن کا قانون ہوگا شرحی طور پر تصویریں لگانا بنا ہے جانتا کہ تصویر دھر دے ہو تو وہاں حمد کے فرشنے نہیں آتی شرحی طور پر بنا ہے ہم نے تصویر تو لگا لی جو گیر شرحی کام ہے لیکن ان کا جو فرمان ہے ان کی جو باتیں ہیں ان کو یاد ہی رہی کہ ان کے بنانے کا حصر کیا پاکستان تو کیوں حاصل ہی آگئے اپنے آقا و مولا سید انبیاء صلی اللہ علیہ اسلام کے غلبے کے لئے کتنی کوشش بڑھائی مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے کی مجھا کیا رہی کبیش پہ بول کیا جائے ایک مذہبی شخصیت دیکٹر اکباز نے اس کا رد کرتے ہوئے بول کچھ مذہبی شخصیات نے بھی کانگرس کا ساتھ دیا تو ان کا رن کرتے ہوئے رکھ بان عرم عجاز کے اندر کو شیئر لکھے اور کہاں تمہیں محمد یہ ازادی کی قدر ہے اب ازادی کی قدر پوچھنی ہے تو محمد حرمی صلی اللہ علیہ 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 کا جو باقیہ ہے اور حجرت کرنے کا مقصد ہے اس کو پڑھ کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 شریف چھوڑ کر کر تھا جیس کے ساتھ تکی محمد تھی اور اللہ کا مقدس گھر تھا اس کو چھوڑ کر منی نے کیوں اسلام کے غربے کے لئے یہاں اسلام کے قبالی پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے یہاں تک نماز پر بھی پر ہم ازالہ طریقہ سے مسلمان مقہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تقریف پہشان کے ایک آمدیں چلے جائیں وہاں اسلام کو ایک بنیاد بنانے کا حقا بنے گا اور اسلام کا برکل بنے گا پھر ایسا مرکل بنا اللہ کے حضر سے بھی خشموئے بائیس لاکھ مرمبہ بیر تک اور یہ اسلام عظیم مرکل مدینہ بن تو مدینہ کو مرکل بنانے کا حضر بنانے کا مقصد کیا اسلام کا غلب حلب اسلام کی بلیات برگوط ہو اسلام تمام عدیات پر غالب آئے کیونکہ اسلام کی سچا عظب ہے اور کوئی سچا عظب نہیں قرآن مخندس پر قینات فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیر جو پسند دیر دیر ہے وہ صرف اسلام فرمایا ایک اور جگہ پر فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دیر کو تلاش کی یا کوئی کہتا عیسائی مذہب اچھا ہے یودی مذہب اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھ نہیں کیونکہ مسلمان تو کافر ہوگئے کیونکہ اسلام کی تو ہی اسلام اللہ فرمایا میرے نزدیر اسلام مذہب اچھا ہے یہ نالائک کہتا ہے دوسرا مذہب اچھا ہے تو لہالا اللہ کے حقم مذہب آپ نے جنگوں میں شرکت کی بدر کی جنگ دیکھ لیں اہر کی جنگ دیکھ لیں تبو کی جنگ دیکھ لیں پھر اس کے لما بہت سارے غزواز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس غزواز کے درشے ترکی جا آپ یہ غزواز کا مقصد گیا تھا کفر کو زیر دیا اور اسلام کو ترقی میرا اسلام کو غالب کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ کا مقصد تھا ہاں اگر پاکستان بنانے کا مقصد بھی تو یہی کامی تھا جیسے کہ بہت سری باتیں کیا علیہ وسلم کے فرابی سے ہو سکتی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کیا آقا مقاصد پر دوسری بات وہ یہ دو قومی نظریہ دی دوسرا جو ان کا مقصد تھا وہ دو قومی نظریہ دی اٹھارہ سو سلطان میں اسمی میں سیدی آل حضر امام حضر سندر نے یہ پٹنا کے مقام پر انڈیا کے اندر وہاں پر آپ نے ایک کنفرنس کے حضر کہ اس کے علاوہ جتنا بھی کفر ہے چاہے وہ اسائیت کی صورت میں چاہے یوگیت کی صورت میں چاہے وہ غرود کی صورت یعنی حضر کی صورت پہ یا کسی اور صورت پہ آج کفر بھی اللہ تو فرمایا جو کفر ہے یہ ایک ہی ملد ہے یعنی سارے قردان کفر ایک ہی ہے یہ حدیث نہ پڑ رہا ہے پھر قرآن کے طرح نے فرمایا صورت ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے یہ یاد ہے کفر سارے یہ مسلمان کے خلاف کٹھے ہو جائیں جیسے کہ آپ نے موجودہ اور تھوڑا سا پی سے چلے جائیں آپ اپنے ملکی اور غیر ملکی تناظر میں اس کو دیکھ تو افغان استان کے خلاف سارے کافر کٹھے ہوگئے کسی ارمشان کے خلاف سارے کافر کٹھے ہوگئے افسوس کے ساتھ مسلمان کٹھے کیونی ہوگی تو بتائیں یہ کہ دو قومی نظریہ کیا ہے دو قومی نظریہ یہ قرآن میں بھی انہیں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُمِنْ فرمایا انہا نے تم سب کو بیالا کیا تو تم اسے کچھ کافر بنایا ہے کچھ کو مومن بنایا ہے دیکھ دو قومی نظریہ کچھ کافر ہیں کچھ مومن مومن کافر کے ذاتی چاہتے ہیں ان کے رہن سین جدا ان کے شادی بیان کے طریقے جدا ان کے اسلام کی طرز کے معمولات جدا آج جو شادی لیا گوٹ وَمَلْقَ کَوْمَن اجازت کیا نا یعنی مسلمان ہونے کے باوجود کافر وَالَقْرَام تو مسلمان نے کیا اسلام کچھ اجازت نہیں دیتا نا تو فرمائے ان کے سارے معمولات جدا جب ان کا سارے معمولات جدا ہیں تو ان کے جناوی رولت پہ جدا ہونا چاہیے تاکہ یہ حضان نظری سے اپنی اسلامی معمولات پر عمل کر سکھ جائے